اے ایوہ الذین آمنوکم انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو آگ سے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزانِ گرامی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمارا آج کا ٹوپک اولاد کی پرورش ہے اولاد کا دوسرا اہم حق اور ہمارا فرض ان کی دیکھ بھال کرنا ہے ان کو پال پوس کر بڑا کرنا ہے اولاد اپنے وجود کے لیے جس طرح سے والدین کی محتاج ہے اس طرح سے اپنی نشو نوہ کے لیے بڑا ہونے کے لیے پروان چڑھنے کے لیے بھی والدین کی محتاج ہے ان کے نگرانی ان کی دیکھ بھال ان کو پالنا پوسنا ان کو چوبیس گھنٹے تک اپنی نگاہوں میں رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ان کو پیدا کرنا ضروری ہے بچے کی عمر کا ابتدائی حصہ نہایتی بے بسی اور محتاجی کا ہوتا ہے وہ اس میں والدین کے محتاج ہوتے ہیں اس میں ماں اور باپ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے گویا کہ ماں کی ضرورت اس معاملے میں زیادہ ہوتی ہے کہ چوبیس گھنٹے تک ماہی میسر ہوتی ہے کہ وہ بچی کی دیکھ بھال کر سکے اسی لئے اسلام نے اولاد کے وجود کی قدر و قیمت کے بعد اس کی پرورش کو بھی اس کا دوسرا اہم حق قرار دیا ہے اللہ تعالی نے ماں باپ دونوں کے ذمہیں اولاد کی پرورش لگائی ہے پرورش کرنا بہت کٹھن کام ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ تو پورے کا پورا ماں کے اوپر ہے اور دوسرا پورے کا پورا باپ کے اوپر ہے جو ابتدائی حصہ ہے جو شروع کے دن ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ ماں کے ہیں اس میں ماں کو پوری دیکھ بھال پورا وقت پوری توجہ پوری محنت کٹھن دن اکیلے کٹھن راتیں اکیلی کاٹنا پڑتی ہیں اللہ تعالی نے اس رشتے کو اس قدر خوشکوار اور حسین بنایا ہے کہ ماں باپ کو یہ بات بری بھی نہیں لگتی انہیں اپنی بے آرامی کھلتی بھی نہیں اور وہ بچے کی پروریش کے لیے یہ سب خوشی خوشی سہ جاتے ہیں پروریش کے دوران انہیں ترہ ترہ کی تکلیفیں دیکھنا پڑتی ہیں ہر تکلیف کو سہ کر ماں باپ نہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ کما لیا ہے ہم نے کچھ حاصل کر لیا ہے نہ صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو پال پوس کر اپنا فرض ادا کیا ہے نہ تو اکتاتے ہیں نہ ان مشرقتوں کی وجہ سے اولاد سے چڑتے ہیں نہ بیزار ہوتے ہیں نہ نفرت کرتے ہیں بلکہ اولاد کی خاطر یہ ساری تکلیف ہنسی خوشی سہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور یہ ہماری اولاد کا حق تھا کہ ہم انہیں یوں ہی دیکھتے بھالتے ان کی پروریش کرتے انہیں پالتے پوستے اور عزیزانِ گرامی یہ بات سچ بھی ہے یہ اولاد کا حق بھی ہے یہ ہمارا فرض بھی ہے اولاد سے بے پناہ محبت بے پناہ وابستگی کا جذبہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری ہے عطا کردہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے والدین پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے دل میں یہ محبت ڈال دی ہے ان کے دل میں یہ جذبہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے وہ اولاد پر یہ احسان کرتے ہیں وہ اولاد کو پالتے پوستے ہیں ان کی خاطر تکلیفیں سہتے ہیں اگر اس بے پناہ محبت کا جذبہ اللہ تعالیٰ اولاد کے دل ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے نہ ڈالتا تو کس جذبے کے تحت ان کو کیا پڑی تھی کسی کو کیا پڑی ہے کہ کسی کی خاطر اپنا آرام قربان کر دے کسی کی خاطر وہ اپنی ساری جوانی ساری زندگی گھلا دے اور کسی کو پروان چڑھا دے کسی کو کیا پڑی ہے یہ کام صرف ماں باپ کیا کرتے ہیں اور یہ کام ماں باپ بھی اس لیے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا ہے ان کے دل میں یہ جذبات اور احساسات ڈال دیئے ہیں یہ محبت کا جذبہ یہ قربانی کا جذبہ یہ عیسار کا جذبہ یہ اولاد کی پرورش کرنے کا جذبہ یہ سارے کا سارا ایک محبت اور ممتہ کے اوپر بیس کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے یہ خود بخود نہیں ہوتا یہ ہر ایک میں نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ جنہیں ماں باپ بنانے کے لیے چن لیتا ہے ان کے اندر انڈیل دیتا ہے آپ ایک ننے معصوم بچے کا تصور کیجئے جو گوشت کا ایک بیبس لو تھڑا ہے جس میں نہ ہلنے کی طاقت ہے نہ کچھ کہنے کی سکت نہ اپنی بیماری بتا سکتا ہے نہ اپنی پریشانی کا تذکرہ کر سکتا ہے یہی کمزور ماں جو اسے پیدا کرنے میں نیڈھال ہو چکتی ہے اب اسے پالنے کے لیے دوبارہ سے مریض بننے کو تیار ہو جاتی ہے تمام رات اس کی تکلیفیں بھی سہتی ہے اپنا رونا دھونا سب بھول بھال اب بچے کے رونے دھونے میں لگ جاتی ہے یہ بچہ رات رات بھر تک روتا ہے اسے جگاتا ہے وہ ذرہ بھر نہیں اکتاتی بلکہ اپنی گندگی بھی بعض اوقات ماں کے ساتھ لگا دیتا ہے پیشہ پخانہ تک ماں کو لگ جاتا ہے لیکن وہ نہیں اکتاتی وہ کراہت بھی نہیں کرتی وہ بیزار بھی نہیں ہوتی اور اگر بچہ تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو اور ماں کو اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے ماں کا بس چلے تو تمام تکلیفیں اپنی اولاد کی اپنی جان پر لے لے اور بچے کو ایک لمحے میں نجات دے دے اور اسے راحت پہنچا دے یہی حال باپ کا بھی ہے عزیزانِ گرامی یہ ماں اور باپ دونوں مل کر پچے کی پرورش کرتے ہیں باپ بظاہر مرد بظاہر سخت مزاج لگتا ہے لیکن بچے کے معاملے میں وہ عورت سے اگر زیادہ نہیں تو اس کے قریب قریب پہنچ جاتا ہے نرمی میں محبت میں یہی بات کیا کم ہے کہ ایک شخص دن بھر دھوپ میں چلچلاتی دھوپ ہو یا برفانی سردی ہو وہ دن بھر کماتا رہے کماتا رہے اور بے دریغ آ کے اس ننی سی جان پر لٹا دے جو ابھی اپنی ضروریات کہنے لائق بھی نہ ہو کیا یہ اس کی محبت نہیں کیا یہ اس کی قربانی نہیں یہ کون سا جذبہ ہے جس کی خاطر ایک باپ سارا سارا دن کمائے اور اپنی کمائی کا پانچ فیصد بھی بہ مشکل اپنی جان پر لگائے کیا یہی بات اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ بچہ ماں باپ دونوں کا کس طرح سے استعمال کرتا ہے ان سے کس طرح سے خدمت لیتا ہے اپنی پرورش اور دیکھ بھال ان سے کس طریقے سے کرواتا ہے ذرا ذرا سی خوشی کے لیے یہ باپ اپنے دن بھر کی کمائی اپنے بچے پر لٹا دیتا ہے یہ تمام دن کمانا یہ دھوپوں میں کمانا یہ سردی گرمی کا دھیان نہ کرنا اور آ کر آخیر میں یہ بھی نہ سوچنا کہ میری کمائی کا پچانوے فیصد حصہ کس پر چلا گیا کس پر لگ گیا میری ذات پر تو پانچ فیصد بھی نہیں لگتا اگر یہ بات سیلفش ہو کر ماں باپ سوچیں تو بچے کبھی نہ پر سکیں اس لیے کہ اگر باپ کمائے اور اپنی کمائی ساری کی ساری اپنی جان پر لگا دے تو کبھی بھی اس کی بیوی اور اس کے بچے کھاپی بھی نہ سکیں اور اگر مرد خود غرض ہو کر سوچنے لگ جائے کہ میری کمائی تو میری ہے یہ پیسہ میرا ہے میں اسے اپنی جان پر لگاؤں گا تو یہ معاشرہ یہ گھرداری یہ ذمہ داری یہ کس طرح سے پوری ہو سکے یہ پرورش کیسے ہو سکے اس کا مطلب ہے کہ ماں اور باپ دونوں خود غرض نہیں ہو سکتے ماں اور باپ دونوں مل کر ایک بچے کی پرورش کرتے ہیں کفالت وہ کرتا ہے دیکھ بھال وہ کرتی ہے اور یوں جا کر ایک بچہ پلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ماں باپ کے دل میں محبت انڈیل دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بچے پر قربانی کرنے کو تیار ہوتے ہیں اولاد کی محبت اولاد کی پرورش کا جذبہ ایک عام فطری جذبہ ہے یہ جذبہ اللہ تعالی نے ہر صاحب اولاد کے دل میں پیدا کیا ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت چاہے مسلمان ہو چاہے کافر کوئی سے بھی دین مذہب کے ماں باپ ہو اولاد کو پالنا اولاد کی پرورش کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اسے پوری طرح سے سرانجام دیتے ہیں قدرتی طور پر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بعد اولاد اس کی جگہ لے لے اس کے مشن کو لے کر آگے چلے جو وہ چاہتا ہے اسے وہ پورا کرے اس کی توقعات پر پوری اترے اس کے نام کو زندہ رکھے اور اس کے مال و دولت کی بھی وارث بنے اس کی جائداد اس کا کاروبار بھی چلائے اس کی تاریخ اس کی تہذیب اور اس کی روایات کی وارث بنے کیونکہ اس نے اپنا سارا کچھ جو اس کے اندر ہے جو اس کا وقت ہے مال ہے جوانی ہے ساری اس نے اس اولاد کو پالنے پہ صرف کی ہوتی ہے تو اوویس نتیجہ یہ ہے کہ وہ نتیجے میں یہ چاہتا ہے وہ باپ ہو یا وہ ماں ہو دونوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ پھر ان کے نام کو زندہ رکھے ان کی تاریخ کو زندہ رکھے ان کی تہذیب کو زندہ رکھے ان کی روایات کو باقی رکھے اولاد ہمارے جسم و جان کا ایک حصہ ہوا کرتی ہے یہ ہمارا وجود کا ایک حصہ ہے اور اس لئے قدرتی طور پر اس کی زندگی اس کے ماں باپ کو عزیز ہوتی ہے جو لوگ دنیا میں بڑی بڑی ڈگریان نہیں لیے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں ماں باپ وہ بھی ہیں پالتے وہ بھی ہیں بھلے وہ ریڑی لگا کے مزدوری کر کے سارا دن ایٹیں گارے مٹی ڈھو کے وہ بھی بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ بھی بچوں کو پالتے ہیں بڑی بڑی ڈگریان لے کے تربیت میں تو ضرور فرق پڑتا ہے لیکن ماں کی ممتہ میں باپ کی محبت میں فرق نہیں پڑتا بس وہ ماں باپ ہیں اور ان کی اولاد ان کے لئے دنیا کا سب سے بڑا عطیہ سب سے بڑا انام سب سے بڑا فرض سب سے بڑی نعمت ہے وہ اس کو نبھانے میں لگ جاتے ہیں جت جاتے ہیں بچے کی خاطر ہر دکھ سہنے تیار ہوتے ہیں اور عیسار و قربانی کے لئے انہیں کسی ڈگری کی انہیں کسی بڑی بڑی پی ایش ڈی ہونے کی ڈاکٹر ہونے کی پروفیسر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں صرف یہی رشتہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ممتہ عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ماں اور باپ بنایا ہے یہی ڈگری کافی ہے کہ اللہ نے انہیں ماں باپ بنانے کے لئے چن لیا ہے اللہ نے اولاد کی ممتہ اس کی پرورش کا جذبہ ہر ماں باپ کو عطا کیا ہے ہر ماں اپنے سوطری جذبے کی تحت اولاد کی پرورش کرتی ہے کیونکہ وہ ماں ہیں وہ دونوں مگر دونوں کے ایک کافر ماں کے اور ایک مسلمان ماں کے سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے ماں تو بس ماں ہے مگر سوچنے کے انداز کے فرق کی وجہ سے اسے امتیاز حاصل ہے ماں کے پیروں کے نیچے جنت رکھتی کیونکہ اس کے اثرات اور اس کے نتائج ایک مسلمان ماں ہو کر فرق ہو جاتے ہیں اسلام سے محروم ماں بچے کی پرورش کرتی ہے بچے کو پیدا کرتی ہے وہ بھی اپنے بچے کو اپنے وجود کا حصہ سمجھتی ہے وہ بھی پیدا کرنے کی تکلیفیں سہتی ہیں وہ بھی دودھ پلاتی ہے وہ بھی رضاعت کے دو سال مشکل سے کارتی ہے وہ بھی پرورش اور دیکھ بھال کرتی ہے کافر باپ بھی بچے کو کما کے کھلاتا ہے وہ بھی بچے کی دیکھ بھال اور پرورش میں ماں کا ساتھ دیتا ہے یہاں تک تو دونوں ٹھیک ہیں دونوں اس دنیا میں اپنے بچے کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں دونوں اس دنیا میں بچے کو لاتے ہیں پالتے ہیں مسلمان ہوں یا نہ ہوں دونوں ماں باپ یہ کسی کے اندر بھی جس کو اللہ تعالی نے ماں بنایا ہے اللہ تعالی ڈال دیا کرتے ہیں ایک کافر ماں بھی یہ چاہتی ہے کہ بچہ بڑا ہو کر اس کی زندگی کا سہارا بنے تو وہ اسے ویسے تربیت دیتی ہے ایک مسلمان ماں بھی یہ چاہ سکتی ہے کہ بچہ بڑا ہو کر اس کا سہارا بنے وہ اس کی تربیت ویسے کرتی ہے کہ کیسے سہارا بن سکتا ہے کیسے اس کا نام زندہ رکھ سکتا ہے کیسے اس کی روایات کو برقرار رکھ سکتا ہے لیکن عزیزانِ گرامی مسلمان ماں اپنے بچے کی پرورش اس لیے کرتی ہے کہ اس کے دل میں مامتہ کا جذبہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اس کی نسل کی بقا کا ذریعہ ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں وہ اس کی زندگی کا سہارا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں لیکن فرق ہے تھوڑا سا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ اسے اپنا دینی فرض بھی سمجھتی ہے وہ اسے ایک اپنی اہم ذمہ داری سمجھتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے اسے پورا کرتی ہے بس ذرا سا فرق ہے اب آخرت کی نجات اور اللہ کی رضا اس میں سمجھ لینے کے بعد یہی پرورش کا انداز مختلف ہو جاتا ہے پرورش وہ بھی کرتے ہیں پرورش ہم بھی کرتے ہیں پرورش ہر ماں کرے گی چاہے مذہب کوئی بھی ہو ہر بچہ پلے گا چاہے کوئی بھی ہو لیکن اس کو پالنے کا انداز مختلف ہو جائے گا اس کو دیکھنے کا انداز اس کی پرورش کرنے کا جو نیت ہے انٹینشنز ہیں وہ مختلف ہو جائیں گی یہاں ہم اسے ایک مسلمان دینی فرض سمجھ کر پورا کرے گا مسلمان ماں اللہ کی رضا کی خاطر اپنی اولاد کی پرورش میں خود کو اسلامی ہدایات اور اللہ کے احکامات کے تابع کر لے گی اور بس یہی فرق ہے یہی فرق ہے ایک عام ماں میں اور ایک مسلمان ماں میں اس لیے وہ اپنے بچوں کو اللہ کی رحمت اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا انعام اللہ کی طرف سے بھیجی بھی برکت سمجھ دیئے وہ اس جذبے سے نہیں پالتی کہ زندگی کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہے دنیا کی خوشحالی اور آرام ہے وہ صرف اس لیے نہیں پالتی کہ یہ بچہ اس دنیا میں صرف نام کمائے گا بہت سارا پیسہ ہو بہت سارا آرام ہو بہت اچھا اقتدار ہو بہت ساری چیزیں ہوں اور بس کافی ہے نہیں اس کے نگاہیں بہت وسیع ہوتی ہیں بہت دور رس ہوتی ہیں جو دنیا کی حدود سے نکل کے آخرت تک جا پہنچتی ہیں وہ اس بات کے لیے بچے کو تیار کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اللہ کا یہ انعام اور اس کی پرورش اللہ کی رضا ہے اور اس میں میری آخرت کی نجات ہے اور اس میں میرے رب کی رضا کا حصول ہے اب میری پرورش کا انداز مختلف ہونا چاہیے اب کچھ ایسا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی ہدایات کے مطابق ہو احکامات کے تابع ہو اب میری پرورش کا انداز مختلف ہو جائے گا اب میرے سوچنے کا انداز مختلف ہو جائے گا اب ماں مختلف ہو جائے گی ممتہ بھی ہے پرورش بھی وہی انداز بھی وہی کھلانے پلانے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا ہاں صرف اس نیت سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی دنیا کے ساتھ آخرت کا بھی تھوڑا سا سامان ہو جائے گا یہی بچہ صدقہ جاریہ بن جائے گا یہ معاملہ صرف دنیا کا نہیں آخرت کا بھی ہے اس کے سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنی اولاد کو اسلامی نقطہ نگاہ سے ٹھیک ٹھیک پال دیا تو میں نے اگر قرآن کے حکامات کو ترجیح دی فوقیت دی میں نے اپنے بچے کی زندگی میں اس کی پرورش میں اللہ کے احکامات کو تمام دنیاوی معاملات سے فوقیت دی انچا رکھا تو پھر میں وہاں اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤں گی اور وہاں آخرت میں بھی سرخرو ہو جاؤں گی تو یہی بچے میرے صرف اس دنیا کے بچے نہیں آخرت تک میرا ساتھ دیں گے آخرت تک میرا نام روشن کریں گے اللہ کے یہاں یہی بچے میرے لئے صدقہ جاریہ ہوں گے میرے مرنے کے بعد بھی یہ بچے میرے لئے میرے عامال کو زندہ رکھیں گے میرے نام کو زندہ رکھیں گے پھر ماں کی سوچ بدل جائے گی لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس فریضے میں کوتا ہی بڑھتی یا اللہ کے حکامات کی پرواہ نہیں کی اور اولاد کی پرورش کو قرآن و سنت کے عمل دخل نہ ہوا قرآن و سنت کا اولاد کی پرورش میں اللہ کے حکامات کو کوئی عمل دخل نہ ہوا صرف اس دنیاوی لحاظ سے کہ یہاں پر بچہ ترقی کر جائے بڑھ جائے نام لے جائے اور وہ بچہ لے بھی جاتا ہے اس دنیا کی ترقی حاصل کر بھی لیتا ہے کوئی نہ کوئی ڈگری کما بھی لیتا ہے کوئی نہ کوئی ہنر حاصل کر بھی لیتا ہے لیکن آخرت میں اگر اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا تو پھر ماں یہ سوچے کہ میں رب کے عذاب کی مستحق ہو جاؤں گی میں نے اللہ کی امانت کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا میں نے اس اولاد کی پرورش کو بالکل ویسے ہی کیا جیسے کوئی ماں بھی کر سکتی ہے کسی مذہب کی ماں بھی کر سکتی ہے ہر ماں اپنے بچے کو پالتی ہے ہر باپ اپنے بچے کو پالتا ہے میں نے پال کے کیا بڑا کام کیا اگر میں نے اللہ کے حکامات کو قرآن و سنت کو اہمیت نہیں دی اس کی زندگی میں اللہ کی ہدایات کو کوئی اہمیت نہیں دی اس کی پرورش میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی تو میں نے بھی بچے پال کے کون سا بڑا کام کیا ایک غیر مسلم نے بھی پال دیئے میں نے بھی پال دیئے دونوں نے پال دیئے ہر ماں پال لیا کرتی ہے دنیا کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان ماں کو ایک مسلمان باپ کو آخرت کا بھی دھیان کرنا پڑتا ہے اور یہی چیز اصل پرورش ہے جو ماں باپ کو مستقل ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ امانت اللہ تعالیٰ کا یہ انام اللہ تعالیٰ کا یہ اتیہ مجھ سے قابل باز پرس بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے اگر میں نے وہ حق ادا نہ کیا تو مجھے اس کے بارے میں جواب دے ہونا پڑے گا اور اس انداز فکر و عمل کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ماں کی تمام تر کوشش باپ کی تمام تر کوشش خدا نہ خواستہ تمام تر قربانیاں ناکام بھی رہیں اگر بچہ جو ہے ویسے نہ بن سکا جیسے کہ ہم چاہ رہے ہیں ہم نے پوری تربیت اللہ کے حکامات کے مطابق کی اور بچے نے ہمیں شرمندہ کیا بچے نے ہماری کہا نہیں سنا یا بچے نے خدا نہ خواستہ ان پر عمل نہیں کیا تو ماں باپ اس پر نہ تو شرمندہ ہوں گے نہ ان پر مایوسی تاری ہوگی بلکہ ان کے جذبہ عمل میں کوئی کمی نہیں آئے گی وہ یہ سوچیں گے اس یقین کے ساتھ وہ ہر طرح کی حالات سے سمجھوتا کر لیں گے اگر دنیا میں اولاد نے ان کی توقعات کو پورا نہ کیا تو نہ سہی انہوں نے اپنے رب کی خاطر یہ کیا ہے اور جس رب سے وہ عجر اور سلے کی امید رکھتے ہیں وہ رب ان کے عجر کو ضائع نہیں کرتا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم